کرونا وائرس کے پیش نظر دنیا بھر کے تمام تر لوگ لاکڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں محصور ہوکے رہ گئے ہیں اور ایسی صورتحال میں وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے کچھ ہٹ کر نیا کرنے کا سوچتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ان حالات میں اپنے گھروں میں محصور لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا کا استعمال بھی بڑھ چکا ہے جبکہ حسب اب عمول لوگ اپنا دن اچھا گزارنے کے لیے گوگل سے بھی مدد حاصل کرتے رہتے ہیں اور اب سرچ ان دن گوگل نے گزشتہ ہفتے دنیا بھر سے لوگوں کی جانب سے سرچ کی جانے والی سرسریشی جائزہ رپورٹ بھی پبلک کر دی ہے جو کہ کافی دلچسپ ہے گزشتہ ہفتے گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانا والا موضوع تعلیوں سے متعلق تھا دنیا بھر سے سارفنگ کی جانب سے کلیب ویڈ کیرز اور کلیب فور ورکرز کو بہت زیادہ سرچ کیا گیا ہے دوسری جانب گوگل پر والدین اور بچوں کی جانب سے ہوم سائنس ایکسپریمنٹس فور کرز سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے موات قرار دیا گیا ہے گوگل کا مطابق لوگ ڈاؤن میں لوگوں نے سونے کی روٹین سے متعلق بھی کافی کچھ سرچ کیا ہے علاوہ آزی گوگل پر دنیا بھر سے سارفنگ کی جانب سے ویڈچول فیلڈ ٹپس بھی سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے اب چونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دنیا بھر میں تمام تتاریخی اور صحتی مقامات بھی بند کی جا چکے ہیں تو جس کے بعد متعدد میوزیم کی جانب سے سیاہوں کو ویڈچول ٹپس کی بھی پیشکش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ تفصیلات سارفنگ گوگل سرچ انجن سے ہی تلاش کر رہے ہیں قصہ مختصر لاؤگ ڈاؤن کے باعث آج لوگ گھروں میں بھی مصروف رہنے کے لیے نت نئے بھانے تراش رہے ہیں سرکہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب کیجئے